اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب سینل انمی بائٹ دوستو ٹک ٹک کا نام تو ہر بندے نے سنا ہے یہ جو ہے سوشل میڈیا کی کافی پاپولر سائٹ ہے جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انسٹال ہونے والی اپلیکیشن ٹک ٹک ہے لیکن ایک طرف جو ہے اس کے فائد بھی ہیں لوگ اس سے کافی زیادہ یوز کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے انتہائی بڑھتے ہوئے اس کے خدشات ہیں حادثات ہیں جو کہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں پاکستانی نوجوانوں نے ٹک ٹک کو بند کرنے کی صدائیں بلند کر دی سوشل میڈیا کی ٹک ٹک ایپ پاکستان میں معشرتی مسائل کے ساتھ حادثات کا بھی باعث بن رہی ہے ماہرین صحت کے ساتھ سماجی ماہرین نے بھی نوجوانوں میں بڑھتے کریز کو خطرناک قرار دیا ہے پاکستان میں نوجوانوں کے ہاتھ میں سمارٹ فون اور ایک ہی دن سوار ہے نوجوان بھی ٹک ٹک کی لت کا شگار ہو چکے ہیں رات و رات مشہور ہونے کی دوڑ میں خطرناک سٹینڈز کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں دوہزار سولہ میں بننے والے ٹک ٹک ایپ دوہزار انیس میں پاکستان میں مطارف ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان ٹک ٹک کے بخار میں مبتلا ہو گئے ایک ویڈیو ہٹ تو رات و رات شہرت کی بلندیوں پر ہیں پہنچ جاتے لیکن آئی روز کے حادثات کے بعد نوجوان بھی کہتے ہیں کہ اب ٹک ٹک بند ہو جانی چاہیے ادادو شمار کے مطابق دوہزار انیس کے دوران ٹک ٹک ویڈیوز بناتے ہوئے نو نوجوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ویڈیو بناتے ہوئے غلطی سے گولی چل گئی تو کہیں ڈرین کے نیچے ایک نوجوان آکے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا طبی ماہرین نے بھی اب ٹک ٹک کو ایڈکشن قرار دے دیا ہے نفسیاتی معالج ڈاکٹر رزوان تاج کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کی زندگی ٹک ٹک سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ایپ استعمال کرنے سے نوجوانوں کا بہت زیادہ وقت زائع بھی ہوتا ہے پڑھائی متاثر ہوتی ہے صحت کی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں اور توجہ ہٹ جاتی ہے والدین کو خصوصی طور پر جائیے کہ اپنے بچوں کو گائٹ کریں اپنے بچوں کو وقت بھی دیں اور دوستانہ تعلقات بنائی رکھیں دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات